شہروں میں بجلی بہران پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی بدترین لوڈ شیرنگ شارٹ فال ساڑھے چھ ہزار سے بڑھ گیا شہروں میں بارہ گھنٹے بجلی بند دیہات میں چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف پانچ سے چھ گھنٹے ہی بجلی آتی ہے ہر طرف بجلی بجلی کی صدائیں لاہور میں بھی بجلی کا بہران سنگین ہو گیا لاہور میں کورٹ لکپت گارڈن ٹاؤن گلچن راوی سمیت لیسکو کے کئی گریڈ سٹیشن سے فراہمی بند گھروں اور مساجد میں پانی کی بھی قلت سن میں بھی بدترین لوڈ شیرنگ نظام زندگی درہم برہم کاروبار تھپ ہو گئے تبھی لوڈ شیرنگ پر وزیر آزم کا ایک بار پھر نوٹس نواز شریف کی زیر صدارت کا بینہ کی طبانائی کمیٹی کا اجلاس بجلی کے بہران پر مشاورت پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار لارکانہ نواب شہ سمیت کئی شہروں کا پارہ سنتالیس تک جانے کا انکان کراچی میں ہواں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی متوقع گرمی سے بچنے کے لیے پرانے طریقے دو بارہ رائز ہونے لگے پشاور میں مٹی کے کٹورے کولرز اور گھڑے پھرا گئے کارکنوں کی گنشدگی پر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی سے وک آؤٹ خرشیچہ کہتے ہیں ہمارے احتجاز کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا جتنے بھی بندے اٹھانے ہیں اٹھالو کوڑے مارو ہم نہیں بولیں گے پی پی تائیس طلاغن کے زمنی الیکشن کے لیے پولنگ نون لیگ کے شہریہ روان اور تحریک انصاف کے سلطان سرخرو میں کانٹے کا مقابلہ کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا چودویں روز بھی دھرنا جماعت اسلامی آج کے الیکٹرک کے خلاف شفیق موڈ پر اتجاز کرے گی مشال قتل کیس کے مزید پانچ ملزم گرفتار تعداد چوبیس ہو گئی مرکز ملزم وجاہت نے یونیورسٹی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا خام اسمبلی میں قتل کی مضمتی قرارداد منظور سپریم پورٹ میں پولیس ریپورٹ جماع اگواہ نہیں کیا گیا مرزی سے لاہور آئی چودہ اپریل کو خود کچھ دھماکہ کرنا تھا ہیدراباد کی نورین لغاری نے بھانڈا پھوڑ دیا لاہور میں بے دیا روڈ پر دھماکے میں زخمی فوزی جوان لانس نائک شمشاد حسین چلبسہ شہدہ کی تعداد آٹھ ہو گئی کراچی میں رینجرز کے خصوصی اختیارات میں توسیح نہ ہوئی جامے کراچی کے داخلی راستوں سے بھی رینجرز کو واپس بلا لیا گیا پولیس اور یونیورسٹی کے گارڈ تائنات ہوں گے کراچی کی پی آئی بی کالونی میں پولیس کا چھاپا ٹارگیٹ کلر یاکوب اور فوجی اور شوٹر گریفتار ملزم درویش گروپ کا سربراہ ہے بلدیا ڈاؤن سے ڈاکوب پکلا گیا بندی بھٹیاں میں موٹروے پر کار بس سے ٹکرا گئی خاتون سمیت پانچ افراد جا بہت منکیرہ میں کوچ اور کار میں ٹک کر پانچ افراد کی جان چلی گئی آٹ زخم لاہار اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے چھٹکے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف مظاہرے وادی میں مکمل ہرطال کاروباری اور تعلیمی ادارے بند ترکی میں ریفرینڈم کے خلاف مظاہرے جاری امریکی صدر کا ترک ہم منصف کو ٹیلپون ریفرینڈم میں کامیابی پر مبارک باز شام کی صورتحال پر بھی مشابرت آسٹریئیہ میں شارک کے حملے میں لڑکی حلاق ایک ماہ میں تیسرا حملہ ساحل اٹھالیس گھنچوں کے لیے بند موسیقی